چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک ماہ کے بعد ہمارا سلسلہ احکام تجارت آج مدنی چینل کی اسکرین پر آن ایر ہو رہا ہے ایک ماہ مائے رمضان رہا تو اس میں یہ سلسلہ نہیں ہوا ابھی آگے مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ پوچھتے ہیں کہ ایک مہینے کہاں تھے مفتی صاحب اور دیگر معاملات لیکن بہرحال اب احکام تجارت کے ساتھ ہم حاضر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے بے شک بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت کے ساتھ دروز پاک پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب سب سے پہلے تو سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اگر چاپ کا سلسلہ ہے لیکن ایک ماہ کے تاتل کے بعد ہو رہا ہے ایک مہینے کا گیپ آئیس کے اندر اب ارض یہ ہے کہ شابان کے بعد آج شابال میں بقاعدہ آپ کا سلسلہ ہو رہا ہے ایک مہینے تک آپ کو کوئی بقاعدہ سلسلہ نہیں تھا کیا وجہ تھی کیا مصروفیات تھی دیکھیں ہم نے رمضان میں بھی سلسلہ کی ہے آپ نے؟ جی ہاں پہلی آپ کے ساتھ موسیقی میں نے آپ کا پروپر سلسلہ کیا ہاں ہاں میرا سلسلہ رمضان میں چلا ہے میرے بھائی چاند رات کو چلا ہے چاند رات تو رمضان میں تھی چاند رات وہ انیس غلط فیم کیوں کے حوالے رمضان میں تھا نا وہ جی 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 چاند رات تھی تو وہ بھی اشاری تواری تھا وہ جمعہ تھا اچھا جمعہ تھا تو یہ دو دن ہمارے پاس ہمارے پاس تو کوئی سپیشل اگر دن آ جائے تو پھر ہم اس کے حوالے سے پروپر دیزائن کر لیتے ہیں تو یہ رمضان میں ہم کیا سکتے ہیں سسرا تو ہوا ہے نا ایک باقی حقامت اجارت ڈیزائن کیا تھا بندی چینر والوں نے لیکن میں دوپیر دو بھجے تھا دوپیر دو بھجے میرا دارو لفتا کی مصروفیات ہوتی ہیں دارو لفتا میں موجودگی ہوتی ہے اس لئے دو بھجے تمہیں پروگرام نہیں کر سکا ٹھیک ہے تو پھر وہ نہیں ہو سکا گیپ رہا اچھا تو مختصر آپ کرتے ہیں کیا رہے ہیں ایک مہین ہے تو کیوں سمجھیں اسی چینل کی سکرین پر بھی آپ نہیں تھے اور ایسا لگتا ہے کہ دیگر معاملات بھی وہ تھوڑے بن نہیں تھے تو آپ کی کیا مصروفیات تھی کیا جدول تھا کیا کر رہے تھے دیکھئے دارو لفتا تو کنٹینو جاتا رہا ہوں اور اگر اتوار کی ادنا ہوتی تو اتوار کی بھی ہماری چھٹی نہیں تھی اتوار کو بھی جانا پڑتا تو کچھ مطالق چلتا رہا کچھ باکی ٹیم میں دارو لفتا آتے رہے کچھ گھر کی مصروفیات نہیں تو یوں میلی جلی مصروفیات چلتی رہی سوشل میڈیا پہ آپ کافی ایکٹیو تھے سوشل میڈیا پہ یوں کہ کچھ ٹائم نکالتا تھا ہمیں کہ لوگ پوچھنا جاتے ہیں وہ سارے سوالات پڑھا ایک تجربہ رہا یعنی میں سوچتا تھا کہ اکیلا آدمی کیسے کر سکتا ہے بے کوئی کیمرامین ہو کوئی مائک لگانے والا ہو کوئی لائٹ کب اندر پس تو تو بس ہو گیا تجربہ تھے ہو گیا ایک مرتبہ تو چلتی گاڑی میں بھی کرنا پڑا جی میں نے دیکھا تھا اب میں ہسپیٹلز جا رہا تھا بچے کی برادت ہوئی تھی تو وہ اسپتال والوں نے لیٹ چھوڑا ہم مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تو میں نے کہا کہ ان بچاروں نے تشیر کی ہوئی اپنے پیش پر میں نے ان سے کہا کہ پندرہ بیس منٹ میں راستے ملے رہتا ہوں پندرہ بیس منٹ پر گھر پہنچوں گا تو یوں صفیات نہیں جس قدر ہو سکتے تھی اس قدر نہیں منیج کر لیا تھا آپ نے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کافی سارا حصہ تو اس کا جو گاڑی میں رہا لیکن پھر آپ گھر پر پہ پہنچے اور پھر اپنے روم سے آپ نے لائف کیا مختلف کچھ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عید گزری ہماری یہ ایک منفرید تجربہ تھا ایک عجیب و غریب کہ ازمائشوں کے ساتھ ایک تو اتنی ایک عالمی ازمائش جو چلی رہی ہے وہ تھی دوسرا ہماریاں جو ایک حادثہ ہوا کراچی میں پاکستان میں حادثہ ہوا اور جب کریش ہوا اور کثیر ہمباد ہوئیں اس کے اندر ہی ایسی بات تقریباً تمام ہی افراد انتقال کر گئے دو افراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایسی رحمت ہوئی کہ وہ بجے گئے ان سب میں سے لیکن بات یہ کہ یہ حادثہ ہوا اور یقینہ نے غم گین کر دینے والا حادثہ تھا ایک تکلیف دے صورتحال تھی اور اس پہ تازیتیں بھی ہوئیں لوگوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ کمنٹس بھی کیے کوئی سجیشنز بھی دیں اور دیگر معاملات بھی ہر کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے لیکن میں یہاں سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ اگرچہ غم کی صورت ہے اگرچہ تکلیف دے صورتحال ہے اور ایک بہت بڑا قومی حادثہ ہے یہ لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی فقعی معاملات فقعی سوالات فقعی جو زیاد بھی انٹرپ ہوتے ہیں جب اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو اس کی طرف وہ عمومی طور پر ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوتا نا لوگوں کی طرف سے آتا کچھ دیکھیں کوئی بھی حادثہ ہوتا نا دیکھیں تو حادثہ بعض اوقات ثانیہ بن جاتا ہے ثانیہ اس وقت بنتا ہے کہ جب پوری قوم اس پر تاثر کو اضحال کر رہی ہو افسوس کر رہی ہو کسی بس کا حادثہ ہو کچھ سال پہلے عید سے پہلے ہی ایک حادثہ ہوا تھا کہ لوگ جنہوں جل کے مر گئے تھے شہید ہی کہیں گے ہم جنے والے بھی شہید ہیں جی وہ شادی کے گھر میں آگے ہیں جی ہاں اچھا بعض اوقات ٹرینوں میں آگا جاتی ہے بسیں حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں تو یوں ایک مطلب کہ درجونوں لوگ ایک ساتھ چلے جائیں تو اس پر بیرال دل دکھی تو ہوتا ہے کہ غم کی کیفیت ہوتی ہے حزن کی کیفیت ہوتی ہے اور یہی وہ نقشہ ہے جو نقشہ کھنچا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امارت کی طرح ہیں ایک حصے کو نقصان پہنچتا ہے دوسری کو بھی محسوس ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان دنیا سے گئے مسلمان فیملیز متاثر ہوئیں مسلمان فیملیز دکھ درد کا شکار ہوئیں تو یہ کینی طور پر ہم بھی ان کا دکھ درد سمجھتے ہیں اب اپنے سوال یہ کیا ہے کوئی فقہی سوالات بھی اس کے تناظر میں ہوتے ہیں دیکھئے ہر آنکھ اپنے ذاوی سے دیکھتی ہے ایک انجینئر سوچ رہا ہوگا کہ جناب فلان 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 ایشوز آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹیٹنیکل ٹیم اپنی چیزیں سوچ رہی ہے ایل لائن کے مائرے ہیں وہ اپنی نگاہ سے بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوں گے جب ہم سوچتے ہیں اچھا ہم صرف سوچتے نہیں ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ ابھی تو غم کی کیفیت ہے نا ابھی تو تکفین کے معاملہ چل رہے ہیں کچھ بارڈیس تو ایسی ہیں جہاں دفن بھی نہیں کیا گیا اس سے جب فراغت ہوگی تو پھر لوگ نجی طور پر یا اداراتی طور پر یا کورٹ میں جا کر پھر لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کریں گے اپنا اپنا مدعہ پیش کریں گے تو بہت سارے فقہی مسائل بھی اس طرح کے آساس سے جنم لیتے ہیں مثال کے طور پر کہ اب ایک نقصان ہوا ہے گھروں پر گرا ہے تو اب اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا جو گھروں کو نقصان پہنچا ہے ایک تو جانی نقصان ہے وہ علاقہ گھر والے تاوان مانگنے کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں بلا شباو مستحق ہیں ان کا نقصان ہوا ہے ان کا نقصان پہنچا ہے تو فقہ اسلامی کے اندر پورا ایک چپٹر ہے یہ تاوان زمان وہ یہاں پہ کھلتا ہے پورا ایک چپٹر ہے بلکہ بعض فقہ نے تو پوری پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں کتاب اس زمانات کے عنوان سے کہ کوئی کسی کا نقصان کر دے تو پھر اس کا نقصان کس طرح پورا کیا جائے گا اچھا چلو نقصان پورا کیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی نقصان کون پورا کرے گا اگلا سوال ایک شخص کے گلتی ہے یا ادارہ پورا کرے گا ادارے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر لگل انڈیٹی ہمارے سامنے آتی ہے ایک شخص سے قانونی کی صورت میں ادارہ جوانا خود ایک لگل پرسن ہو جاتا ہے یہ ایک خود فقی مسئلہ ہے اس کے بعد انتقال ہو گئے لوگوں کا اب انتقال کے اندر ویراست کے مسائل جنم لیتے ہیں اچھا پھر انتقال فیملی کے کسی ایک بندے کا نہیں ہوا شہر کا بھی انتقال ہوا تو بیوی کا بھی ہوا ہے اب تھوڑے دیکھلے سپوز کریں کہ شہر کا انتقال پہلے ہوا اور بیوی کا ایک منٹ کے بعد ہوا اگرچہ کہ ایک دم آگ لگنے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کون پہلے انتقال کر گیا ہے لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بالفرض یہ ثابت ہو صحیح ہے کہ پہلے شہر کا انتقال ہوا ہے ایک منٹ کے بعد بیوی کا ہوا ہے اب مسئلے میں فرق کیا پڑے گا شہر کا انتقال ہوا تو جو بیوی کا ایسا بنتا ہے وہ بیوی کو منتقل ہو گیا ایک منٹ کے فرق جائے اگرچہ وہ انتقال کر گیا بعد میں انتقال ہوا نا بیوی کا تو بیوی کا شہر کے مال میں جو ویراست میں ایسا بنتا ہے بیوی وارث بن گئی صحیح اب فائدہ کس کو ہوگا بیوی کے والدین کو فائدہ ہوگا کہ جن کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے ان کے جو ان کا جو ترکہ ہے اب وہ ترکہ صرف وہ نہیں ہوگا جو جہاز ہے جو زیورات تھے اس کے اب شہر کی ویراست سے بھی اس کو ملا شہر کی طرف سے جو حصہ ہے وہ بیوی کے ترکے بنتا مل ہو گیا اس طرح کے آسات میں ایک فقہی مسئلہ یہ بھی جنم لیتا ہے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا صحیح اب جہاز کے آسات میں ہوتا ایک بات تھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور یہ حکم جاتا بھی ایک سات انتقال ہوا ہے اب ان کا انتقال ایک سات مان کر جو ویراست کے قوانین ہیں اس کا حکم اس کے مطابق بتایا جائے گا پھر غسل کے مسائل پھر تتفین کے مسائل پھر بہت سارا مال و سباب ہے بیگ ملے ہیں گھڑیاں ملی ہیں موبائلز ملے ہیں یہ خود مال و سباب جو ہے وہ مالکوں تک پہچانا خود ایک فقہ اسلامی کا ایک چپٹر ہے ٹھیک تو یوں ایک نہیں کم از کم ایک درجل ایسے مارکت الارہ فقہی مسائل ہیں کہ جو جنم لیں گے اور جس کے بارے میں لوگ سوارات کریں گے اور آہستہ آہستہ سب مسائل پیدا ہوں گے ٹھیک تو دیکھ لیں مدنی چینل کا علم دین کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں اور ان حاصل سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ ہی میں رکھے لیکن بہرحال وقت سے پہلے کچھ نہ کچھ علوم کی طرف کچھ نہ کچھ دینی مسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے بھی بڑی بار یہ ہے کہ اب اگر علمہ سے رابطے میں رہے نا علم دین کے جو ذرائع ہیں اس سے رابطے میں رہے مفتر اب تو شاید یہ زیادہ فائدہ منت ہو کیونکہ مسائل تو درپیش آتے رہیں گے ایک یہ یہی نوعیت نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی ہے تو مختلف مسائل آئیں گے انسان پابند ہے درپیش حالات کے بارے میں معلومات کرنے کا جن حالات و کیفیات سے وہ گزر رہا ہے ان کے بارے میں اسے دینی آگائی ہونی چاہیے اچھا آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ اس عید پر بہت سارے لوگ متاثر ہوں گے تو متاثر ہیں کہ دو قسمیں ایک وہ متاثر ہیں کہ جن کا کام نہیں چلا دکانیں بند تھیں جن کی سیل نہیں ہوئی کاروباری طور پر ڈسٹرپ جن کے ملازمین کام نہیں کرتے تھے ان کو سیل رز نہیں مل سکی یا ان کو بڑی مشکل سے دینی پڑی یہ تو وہ حقیقی متاثرین ہے ایک وہ متاثرین ہے کہ جو کپڑے نہیں سلوا سکے جن کو کپڑے خریدنے کا موقع نہیں ملا چپل خریدنے کا موقع نہیں ملا جن کو جو ہے وہ ایک وطانبی خاندان پورا جمع ہوتا ہے اور کئی فیملیز جمع ہو جاتے ہیں عید ملن نہیں ہو سکی بہنیں آگئیں اپتماد آگئے اس معاملے میں سب نے احتیاط کیا اور نہیں آئے تو کہلیں کہ ہماری عید فکی پڑ گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رحم کیا جائے کچھ اپنے آپ پر یہ نہ کہا جائے کہ ہماری عید خراب ہوئی ہے بلکہ یہ معاملہ تو یہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا ہے کہ ہم نے جو عید گزاری ہے بھئی ان کے پاس پیسے ہیں جب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرید نہیں سکے ہم یہ نہیں کر سکے اور ہم وہ نہیں کر سکے پیسے ہیں جب بھی تو کہہ رہے ہیں پیسے نہ ہوتا ہے تو کیسے کہتے ہیں تو یہ شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس اتنا تو ہے کھا پی سکتے ہیں رہ سکتے ہیں پہن سکتے ہیں ہمارے پاس صحت ہے ہمارے گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی ہے ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں پڑا تو یہ انسان کا ایک حال ہوتا ہے کہ وہ بعض وقت اسی چیزوں میں ناشکری کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے ناشکری کرنے نہیں چاہیے بلکہ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس کو آفیت دی اس کو صحت دی اس کو نعمتیں دی ٹھیک ہے جو ایک عادت ہوتی ہے وہ عادت پرے نہیں ہو پائی موقع ہوتا ہے لیکن بندے کو حالات کے مطابق چینج اپنے اندر لانا چاہیے کہ نئی جناب کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں تو یہی کام کرنا ہے یہ تو لچک نہ ہوئی نا جیسے حالات ہیں جیسے مشکلات ہیں قوم پر مشکل پڑی ہوئی ہے پوری قوم مشکل کے اندر ہے پہلے تو ہم یہ کہتے رہے کہ شہری علاقے مشکل میں ہیں وہ تو فصلے بھی کٹ رہی ہیں گندوں بھی کٹ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو صورتحال کچھ ہو رہے ٹیڈیوں کا جو حملہ ہو رہا ہے فصلوں پر تو ان کا تو شاید اس سے بھی بڑا نقصان ہے دکان تو دیکھیں نا پندہ دن کے بعد کھل جائے گی مینے کے بعد کھل جائے گی اس میں کیا ہوا اس میں لوس نہیں ہوا نفع کم ہوا ہے لوس ہر ایک کو نہیں ہوا کما نہیں سکے ایسٹ میں تو لوس نہیں ہوا جا رہا سارا جو ان کی چھ منے کی آمدنی ہوتی ہے وہ تو بچوں کی طرح اکترہ سے اسے پروان چڑھاتے تو درست فرمایا آپ نے نقطہ یہی ہے جو حالات و واقعات ہیں اگرچہ بہت ساری چیزوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے افراد تو محرومی کی طرف نہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت اسے نوازہ ہوئے کیا کیا چیزیں دیوئے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان کے ساتھ زندگی ملی ہوئی ہے تو شکر بجا لائے ایک کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور پھر آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی آمد مرحبا مفتی صاحب کی بارگاہ مرزے کہ اسکرین پر آپ کی زیارت کر کے ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی اور آپ کی بارگاہ مرزے کہ آپ تو اتنے دنوں تک کہاں تشریف لے گئے تھے اور آپ کی بارگاہ مرزے کہ بہت سارے لوگوں کے بڑھاؤن کے اندر پرانا مال بڑھا ہوا ہے جس کی ڈیٹ فیل ہو چکی ہے تو کیا آپ ڈیٹ فیل ہوا مال بیچنا درست ہے ایکسپائری ڈیٹ والا پار چلا تو میں کہیں نہیں گیا تھا جی تو چواب رمضان مبارک میں باب المدینہ میں ہی طرح دیکھیں اگر تو وہ چیز ایسی ہے جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے تب تو ظاہر بات ہے کھانے پینے کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں تغیر واقع ہوتا ہے تبدیلی واقع ہوتی ہے ایک چیز ہوتی جو خارجی استعمال ہوتی ہے ایک چیز جو ہے جس کو کھانا پینا ہوتا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کے اندر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور کانون بھی سخت حرکت میں آتا ہے اور اس سے نقصان بھی بڑا ہے دوسری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیرونی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جو بیرونی استعمال میں آتی ہے تو دیکھائے جائے گا کتنی اس کے اندر مضیرت ہے کتنا نقصان کا پہلو ہے ماہرین کیا کہتے ہیں کانون کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے عمل کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کی بنیاد پر یا دو مہینے کی بنیاد پر ایکسپائریاں ختم ہو جائیں جب پرڈکٹ بنتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے ایکسپائری سال سال دو دو سال کے لگی ہوتی ہے تین تین سال کے لگی ہوتی ہے دوائیوں میں بھی ایسی مختلف ہوتی ہے لیکن اگر نقصان دے ہے وہ چیز اور ایکسپائر ہو چکی ہے تو پہرحال کانون کی تو گریفت ہوتی ہے اس بارے میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے یہاں ایک معاملہ اور بھی ہوتا ہے وہ لوگ چٹے ایٹارٹ آ کر جناب جالے ایکسپائری چینج کر دیتے تو یہ تو ایک دھکہ بھی ہے پھر آپ نے ایک دھکہ دیا ہے یعنی آپ نے ایک صحیح مال کی قیمت اصول کی ہے اور ناکس مال بدلے میں دیا ہے اچھا ناکس مال کیوں کہا ہم نے کیونکہ اصول یہ ہے کہ تاجروں کے عرف میں جس چیز کی وجہ سے قیمت میں فرق آ جائے وہ عیب کہلاتا ہے تو ایکسپائری ڈیٹ گزر جانا یہ قیمت میں فرق لے آتا ہے آدھی سے بہتا ہے فرق لے آتا ہے تو اگر یہ عیب نہیں ہے تو پھر عیب کیا ہوگا بلہشبہ ایک عیب ہے اور چیز کا عیب چھپا کر بیچنا یہ دھکہ ہے اور دھکے سے جو کمائے حاصل کے جائے وہ مال حرام ہے اس کا حکم بھی پھر الگ ہوگا ایسا ہی ہوگا مفصف اس میں جیسے ایکسپائری ڈیٹ کا کسی بھی چیز کے حوالے سے دیکھا ہے یہ ہے مارکٹ میں جو جن کی گڑویل اچھی ہوتی ہے جن کا کام اچھا ہوتا ہے دیانہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ تو خود احتیاط کرتے ہیں اور وہ ایسا سامان نکالتے جاتے ہیں یہ ان کا لاؤس ان معنوں میں تو لاؤس ہوتا ہے ایک چیز رکھے رکھے ایکسپائر ہو گئی ہے تو وہ ضائع ہو گئی زائر سی بات ہے پیسے لیکن وہ اسے اپنے کاروبار کے جو طریقہ کار ہے اس میں شمار کرتے ہیں وہ ان کا مجموعی طور پر لاؤس میں نہیں آتا البتہ بڑا جس کا کام ہوتا ہے اس میں نہ آتا ہو جس کا چھوٹا کام اور بڑی لات چلے گئی نقصان میں تو آئے گا لیکن کاروبار کے اندر نفع نقصان دونوں چیزیں تو ہوتی ہوتی ہیں اگر آپ اصول پسند نہیں ہیں تو آپ ایک کامیاب تاجر بھی نہیں ہیں آپ کا کہا کہ آپ سے کبھی مطمئنی ہوگا آپ مطمئنی ہوگا تو آپ کے سیل بھی کم ہوگی بلکل ایسا ہی محسن میں ارض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ ہیں نا تاجر ہیں میں یہاں پہ یہ ارض کر رہا ہوں سنی بھی 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 باتیں اور دیکھی بھی بھی ہیں کہ بعض تو دیدہ دیلیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ والا ہی کام کر رہا ہوتے ہیں یعنی جن اشیاء کی ایکسپائری نکل گئی مازاللہ وہی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہی بیچ رہے ہوتے ہیں وہ مثال کو تو پہ دکاندار کو دے رہے ہیں تو وہ بتا دے رہے ہیں اپنے طور پر مطمئنی کرتے ہیں تو نقصان نہیں پہنچائے گی اور ہم تو کتن یہ بیچ نہیں سکتے ہیں اب وہ چھپڑ میں بیچ رہے ہوتے ہیں کسی اور کو بلک مارکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ صاحب لے کے پھر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں نفذ زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس طرح کا کام کرنے والے مجرم تو ہیں مجرم بھی ہیں گناہگار بھی ہیں جہاں دھوکہ پایا جا رہا ہے جہاں ضرر پایا جا رہا ہے تو وہاں گناہگار بھی ہیں مجرم ایک سوال یہ ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال رہی ہے پچھلے دنوں اور ابھی بھی یوں سمجھ لیں کہ زندگی معمول پہ تو بہرحال نہیں آئی ہے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کاروبار بند ہیں تو اس کنڈیشن میں کچھ ممالک میں تو پہلے سے آن لائن کاروبار اور ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بسر اختیار کر چکے ہیں لیکن ہماری یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ ان دنوں میں اس کی اور افضائش ہوئی ہے اور بڑھا ہے اور پھیلا ہے جائز ہے یا نا جائز ہے تو اس کے بنیادی اصول زوابط کیا ہوں دیکھیں خریداری آن لائن ہو یا فیس ٹو فیس ہو جی اصول و زوابط دونوں کی ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جناب خریداری آج کے زمانے میں آن لائن شروع ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے کتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کی ڈیل کس طرح ہوتی ہے فیس ٹو فیس ہوتی ہے نہیں پارٹی یہاں ہے مال موگواری چائنا سے مال موگواری کسی اور ملک سے مال موگواری جارہ پاکستان سے پارٹی گئی اور ہے تو دونوں کا جو تبادلہ ہے ابتدائی جو کنورسیشن ہے آفر ایکسپٹنس ہے وہ تو ایمیلز پر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پرفارماز آ جاتے ہیں ایمیل سے پہلے ٹیلی گراف کا دور تھا اس پر ہو جائے کرتی تھی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ریل کاروبار اور ریل بزنس ٹھیک ہے ایک فیکٹری ہے اپنے پروڈکٹ بناتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہاں چلا جاتا ہے صحیح اچھا اس کے جانے کے ایک مقاصد میں وہ سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے نئی ویرائیٹی چاہیے ہوتی ہے نئے آئیٹم چاہیے ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں جانا چاہتا ہے ورنہ وہ فیکٹری کیا مال بناتی اسے پتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا مطعوبہ ڈیزائن تصویر بھیج کے بھی بنوا سکتا ہے تو ریل کام اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ صرف آرڈر کر دیتا ہے فون کر دیتا ہے مال پہنچ جاتا ہے کبھی کچھ چلا جاتا ہے تو فاصلاتی طریقے سے مال پہنچنا خریدنا بیچنا ایک پرانا طریقہ رہا ہے ٹھیک ہے نیا طریقہ نہیں ہے اب آن لائن کی بزنس میں کیا معاملہ ہے کہ دو طرح کے لوگ مارکٹ میں آئے صحیح ایک پہلے سے جو دکاندار ہیں وہ مارکٹ میں آئے ٹھیک ہے پھر کسی کی فنیچر کے دکان ہے اس نے کسی آن لائن پلیٹ فارم کو یوز کیا جی کسی کی کپڑے کے دکان ہیں الیکٹرونس کے دکان ہیں آج ہر دوسرا اپنا دکاندار جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں آن لائن پلیٹ فارم کو استعمال کروں یعنی اپنی آوٹفیٹ جو ہے فیزیکل آوٹفیٹ کی موجودگی میں وہ آن لائن کو بھی یہاں تک کہ خود کمپنی جی براہ راست لوگوں کو جنہا آفر کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے بھی اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں شرش میڈیا وغیرہ پر کہ کمپنی خود اپنا جنہا ایک پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہے کہ ہم سے ڈائیٹ کرے دیں آپ ہم ہم ڈیلیوری دیں گے تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ریل کاروبار کر رہے ہیں جی تو وہاں کوئی بڑی پرابلمز بھی نہیں ہوں گی ٹھیک ان کے شاوس موجود ہیں ان کے ایڈرس موجود ہیں کسٹمر وہاں جا کے جو ہے وہ کلیم کریں گے کلیم میں بھی بڑی آسانیاں ہوتی ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے انہوں نے کام نہیں کیا یا وہ بلکل ایک طریقہ تبدیل کر کے مارکیٹ میں آئے ہیں جی طریقہ تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ کس سے خرید ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے سامنے ایک آئی ڈی ہے آپ کے سامنے ایک پریٹ فارم ہے دنیا میں بہت سارے پریٹ فارم موجود میں آ چکے ہیں پاکستان میں بھی کئی بڑے بڑے پریٹ فارم ہے بس آپ اس پریٹ فارم میں انٹر ہوتے ہیں اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں جس مرضی بندہ نے اشتیار لگایا ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اور مال منگوا لیتے ہیں اب کافی فیزیکل پرابلمز آ جاتی ہیں پرابلمز ہی آتی ہے جو چیز آپ نے منگوا ہے تھی وہ چیز نکلے ہی نہیں ٹھیک ہے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسی طریقے سے کوئی آن لائن کام کرنے والا کوئی بندہ تھا اس نے اپنے رود دار ڈالی ہوئی تھی کہ بھئی میری ایک ویب سائٹ تھی اور میں نے جو نا وہ مال بیجا کسٹمر کا کلیم آیا کہ مال تو وہ نہیں نکلا اور اس نے کھولتے ہوئے ویڈیو بھی بنا لی میں بھی حران کہ کیا ماجرہ ہوا بڑی تفصیل گفتو کے بعد پتا یہ چلا کہ جو ڈاک کمپنی کا نمائندہ تھا اس شہر کا اس نے کیا کیا چپکے سے پورا کا پورا جو ہے وہ کور چینج کر دیا یعنی ایڈریس کا جو وہ رہا پیج وہ وہی رہا فوٹو کاپی کروا کے جس طرح بھی وہی لگا دیا اس نے اور پورا اس کا جو بوکس بوکس کے لیاں تھیلہ کے لیاں وہ چینج کر دیا چیز تبدیل ہو گئی دھوکے کا پہلو یعنی دھوکہ کمپنی نے نہیں دیا بیچ میں اکتیسے مند نے دے دیا کاسید نے دے دیا جو پہنچا رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ فیزیکلی لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں لوگ کہیں گے جی ہم نے تو مال منگویا تھا کہ کیش آن ڈیلیوری ہے اب کیش آن ڈیلیوری کا مطلب یہ ایک پیکٹ ملے گا آپ کو کب ملے گا جب آپ پیسے دیں گے اسے پہلے آپ کھول کے نہیں دیکھ سکتے اچھا اس نے جب حوالے کر دیا اور آپ کھول کے آپ نے دیکھ لیا تو اس کا آپ واپس نہیں کر سکتے اچھا اس سارے جو گفتگوں میں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی ناجائز قرار دے رہا ہوں ایک صورت یہ بھی ہے ابھی تمہیں مشکلات بیان کر رہا ہوں کیا لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر اور کس طرح یہ ایک عام جو روایتی کاروبار تھا اس سے ہٹ کر رہی ہے اچھا اب جناب کلیم آگا نکلایا تو اب وہ جناب واپس بیجے گا پوسٹ کرے گا ہو سکتا پوسٹ کا خرچہ بھی اٹھائے پھر اس سے کیش نہیں ملے گا کمپنی کہے گا کہ آپ کوئی اور مال خرید لیں تو یوں اس آن لائن ٹریڈنگ کے اندر کچھ نئی صورتیں سامنے آئی ہیں اچھا یہ بھی آن لائن والی وہ کٹیگری ہے کہ جو پھر بھی کام کر رہے ہیں جی اچھا پھر سٹاک ہے اچھا پھر مال ہے جو بیچ رہے ہیں لوگوں کو کچھ اور لوگ بھی ہیں ایک اور جنس بھی پائی جاتی ہے ان کو کوئی مال نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ جائیں گے قیمت دیکھیں گے اس پلیٹ فارم پہ جائیں گے قیمت دیکھیں گے کہ یہاں تو چیز کی قیمت کم ہے یہاں زیادہ ہے اور یہاں تک بھی یہ ہے کہ ایک ہی پریٹ فارم پر چیز کی قیمتیں دو دو لکھی ہوتی ہیں پانچ پانچ دس سال ڈالر کا فرق ہوتا ہے ایک ایک چیز پر چیز کی قیمت ہے بیچ ڈالر ایک نے لکھا اور دس ڈالر ایک نے لکھا اور پندر ڈالر یہاں تک بھی فرق ہوتا ہے اب وہ دیکھیں گے جیس نے تو دس میں لگائی ہوئی ہے اور ایک پر پندرہ کے لگائی ہوئی ہے اب وہ پندرہ پر اس کی تصویل لگا دیں گے تو مال ہوگا ہی نہیں اور جب آڈر آئے گا دس سالے پر جا کے اس کا آڈر سٹال دیں گے ڈائریکٹ تو یہ تو کاربار ہوا ہی نہیں نئے ایجنسی ہوئی کوئی ایجنٹ بن کر بھی کام نہیں کیا انہوں نے کچھ صورتیں وہ ہیں جو آن لائن کے اندر بلکل جائز ہیں درست ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جس پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کہاں گلتی کر رہے ہیں اور ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں درستگی ہو سکتی ہے جب ایک نظام نیا ہے تو اس نظام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی نا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک مسلمان کو تقلیب پہنچ رہی ہے ضرور پہنچ رہا ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو شریعت یہ چاہے گی کہ دھوکے سے بچایا جائے ضرور سے بچایا جائے نقصان سے بچایا جائے وہ باتیں بیان کرے گی کہ جو دونوں کے حق میں بہتر ہی بہتر ہوں گی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام کوئی غلط نظام ہے یا کوئی شریعت سے اٹھ کر ہے ہے تو تجارت ہی تجارت کے جو اصول زوابط ہیں نارملی وہ اصول زوابط پورے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو پھر آن لائن کارٹ اوبار کریں سیکھ لیں کہیں آپ غلطی نہ کر رہے ہوں ٹھیک ہے حقام تجارت میں مختلف مواقع پر مفتی صاحب نے جوابات دی دی ہیں اور مفتی علی ازغر کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل مفتی صاحب کے جو پروگرام ہوتے ہیں شارٹ کلپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم اس پر ڈالتے رہتے ہیں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر شارٹ کلپ کی الگ ہماری پلی لسٹ ہے وہاں پر اس قسم کے مسائل اور دیگر مسائل بہت سارے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ میں ارز کرتا چلوں کہ مفتی علی ازغر اتاری مدنی مددز اللہ علی کے شارٹ کلپس جو ہوتے ہیں آپ کے پروگرام میں احقام تجارت ہو گیا احقام قرآن ہو گیا احقام حج ہو گیا اور شان محمدی ہو گیا دیگر سلسلے ہو گئے دیگر مواقع پہ جو بھی موقع با موقع برمحل آپ کو معلومات چاہیئے ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے شارٹ کلپس ہوتے ہیں آپ کی کچھ تحریریں ہوتی ہیں تو ہم نے واتس اپ گروپ بنا دی ہیں کچھ جن کو جوائن کر کے آپ ان کلپس کو اور ان معلومات کو گھر بیٹھے زائد سی باتیں حاصل کر سکتے ہیں آپ کے موبائل تک پہنچ جائیں گے اگر آپ اس کو جوائن کر لیں گے لگے جوائن کیسے کریں گے اس کے لیے مفتی علی ازغر کے نام سے فیس بک پیج ہے مفتی صاحب کا جو افیشل پیج ہے وہاں پہ لنک ڈال دئیے گئے ہیں جب وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ مزید بھی لنک ڈال دیں گے تو آپ وہاں پہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں فی الحال جو ہے وہ بیس لنک ڈالے گئے تھے تو آپ مزید بھی اس پہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور بھی ڈال دیں گے اللہ تعالی ہمیں علم الدین حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمایا مفتی صاحب موجودہ حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ متاثری دو قسم کے ہیں تو شاید اور بھی قسم کے ہوں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی توجہ دلائی کہ کاروبار نہیں چلا یوں یوں محملات ہوئے اب اس میں کاروباری طبقہ یا مرد حضرات لے لیں آپ یا یوں کہلیں کہ جن کے گھروں پر جن کے سروں پر گھر چلانے کا بوجھ ہے کہ گھر انہیں رن کرنا ہے گھر کے ایکسپینسز اٹھانے کچن کا بیٹن اٹھانے بچوں کے اخراجات ہیں ظاہر سی بات ہے اخراجات تو چل رہے ہیں اگرچہ شاید اس میں کچھ کمی آگئی ہو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دیگر ایکٹیوٹیز ہماری کام ہوئی ہیں تو اس میں شاید کچھ کمی آگئی ہو لیکن بھرحال ایکسپینسز تو ہیں اب اس میں ہوا ہے کہ کاروبار بھی ڈسٹراب ہوا اچھا کاروبار ڈسٹراب ہوا تو جو ملازمت پیشہ افراد ہیں وہ بھی ڈسٹراب ہوئے اب ذرائع آمدنی محدود ہوئے یا ختم ہوئے اب اس میں جو لوگ صرف ملازمت پیشہ ہی ڈسٹراب نہیں ہوئے ان کا اپنا کام وہ بھی ڈسٹراب ہوئے جی وہ ہی ارث کر رہا ہوں کہ کاروبار ڈسٹراب ہوئے تو پھر وہ ملازمت پیشہ افراد بھی آلٹیمیٹلی ڈسٹراب ہوئے تو میں ارث یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے ملازمت پیشہ طبقہ ہے جن کی آمدنی متاثر ہوئی ہے ان میں جو طبقے ہیں وہ ایسا ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سروائف کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو پہلے کاروبار کرتے رہے ہیں اس کے بحاف پر ابھی بھی رنگ کر ہی رہے ہیں اچھے طریقے سے سیونگ ختم ہو گئی ہے بہت سائل لوگوں کی بہت سائل لوگوں کی حالات پتا چلے ہیں سیونگ ختم ہو گئی ہے ایک اچھی خاصی فیملی کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جی اب ان کی ضرورت سوچ رہی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کپڑے سیئے ہیں مطلب مختلف کیفیات ہیں لوگوں جی ایسا ہی ہے لوگ جو ہے وہ زیورات بیش کے بھی اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں مختلف کنڈیشنیں زائر سے بات ہے اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی عبادی ہے اب جو جن کے آمدنی متاثر ہوئی ہیں ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو مایوس ہو گیا ہے اور مایوس ہو کے وہ انتہائی قدم بھی اٹھا رہا ہے اور مطلب زندگی بھی اس کے ڈسٹراب ہو رہی ہے اس کے جو اہل و احیال ہیں وہ بھی ڈسٹراب ہو رہے ہیں اب ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو کیسے سمالیں اپنے گھر کو صورت کیسے سمالیں ہے تو مشکل مشکل تو آن پڑی ہے لیکن سروائف کیسے کریں فیس کیسے کریں دیکھیں یہ سب سے پہلے تو خود کو سمالنا ہوگا جو پریشان ہے وہ خود کو اگر نہیں سمالے گا خود کو سمالنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو پی رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں ہر طرح کا دکھ اندر پی رہے ہوتے ہیں اور اندر سے ان کا ڈپریشن اور زیادہ بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ایسا بھی نہیں ہونا چاہیئے حالات کو خوشی خوشی فیض کرنا چاہیے تو خوشی خوشی کیسے کریں مطلب خوشی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حالات ہیں اس پر صبر کریں بندہ اس کے ساتھ سمجھوتا کریں اور اچھے وقت کا اور اچھی چیزوں کا انتظار کریں افسوس اتنا ہو کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا اتنا مال کم ہو گیا اتنا ہو جاتا اتنا پیل جاتا ایک تو یہ نقصان ہے جو اس ٹراموں میں چل رہا ہے بندہ ایک تو یہ فرد ہے دوسرا وہ ہوگا کہ جو واقعات تن جس کے اوپر بہت بڑا پریشر ہوگا جس نے قرض ادا کرنا ہوگا مکان کا قرائے ادا کرنا ہوگا قسطوں میں کوئی چیز لی ہوگی بہت سارے لوگوں نے فلیٹس بک روائے ہوئے تھے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ دباؤ ہوگا مانگنے والے بھی ہوں گے ظاہر بات ہے کہ بھئی ہمارا ادائیگی کرو تو ایسے بھی لوگ ہوں گے تو صحیح لیکن بہرحال جہان ہے تو جہان ہے سارے ادائیگیاں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ سلامت ہوں گے جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے بچے کانسے پورا کریں گے تو خود کو یوں سمالنا ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر کچھ ایسے وظائف پڑھتا رہے ان وظائف سے بندہ رلکس رہتا ہے جیسا کہ دلائل الخراش شریف ہے اگر کسی کا ناظرہ قرآن بہت اچھا ہے دلائل خراش شریف پڑھ سکتا ہے وہ ناظرہ قرآن اچھا نہیں ہے تو جو بھی درود پاک اسے یاد ہے اچھی طریقے سے اچھے تلفز میں درود پاک کی قصد کرتا رہے درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں کہ بندہ ریلیکس موڈ میں آ جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ ایک ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے اور ایک اتمنان اس پر تاری ہوتا ہے حالات کو بہتر طریقے سے فیس کرتا ہے پھر اگر وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آکامات سے دور تھا عمل پیرا ہو جائے نمازوں کے ادایگی کرے پنج وقتہ نمازیں ادا کرے قرآن پاک کی روزنات تلاوت کرے تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تب بھی اس کا دل ویران ہوتا ہے اس کے اندر وحشت تاری ہوتی ہے اور وحشت تاری انہیں کے ساتھ ساتھ اداسیاں اس پر جرم لے لیتی ہیں تو یوں یہ جو روحانی طاقت ہے یہ بھی بندے کے اندر ہونی چاہیے جو مختلف اولاد و وظائف ہیں قرآن و سنت میں آنے والے جو دعائیں ہیں اپنے اندر نہ جانے کیسے کیسے انواروں تجلیات رکھتی ہیں ان کے پڑھنے سے بہت سارے مسائلہ لوتے ہیں لاحول شریف کی طاقیت کی گئی ہے بہت ساری کتبِ عادیث میں یہ روایت منقول ہوئی ہے کہ ایسے موقع پر پریشانی کے موقع پر لاحول شریف کی قصد کی جائے لاحول والا قوت الا باللہ علی العظیم اس ورد کو بار بار پڑھا جائے جمع رہیں جمع رہنا ہے اس میں ایک چیز اور ہے پھر انشاءاللہ ایک کال بھی لیتے ہیں سوال بھی میرے پاس ہے یہ تو آپ نے اس کو مشورہ دینا جس کو مسائل ہیں اطلاعات ایسی ہیں بولتے ہوئے سوچروں کے بولوں بھی کہ نہیں بولوں یہ بھی اطلاعات ہیں اخباری اطلاعات ہیں کہ خودکشی بھی کی ہے لوگوں نے تو اب ایسے میں جو آس پاس کے افراد ہیں رشتہ دار ہیں ہم کہتے رہے ہیں مدنی چینل پہ خود امیر اہل سنت قبلہ فرماتے رہے ہیں دیگر سلسلوں میں کہتے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تواتر کی ضرورت ہے تسلسل کی ضرورت ہے ظاہر سے بات ہم انسان ہیں اور کہیں نہ کہیں جو یہ غفلت چھا جاتی ہے تو اس میں جو آس پاس کے افراد ہیں وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اخلاقی سپورٹ بھی ہوگی دیکھئے خودکشی کی طرف تو لاکھوں لاکھ میں کوئی ایک سوچتا ہو ایسا نہیں ہے اچھا ایک آدھ کوئی واقعہ ہو بھی گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی خبریں متضاد آئیں ہیں مایوس سے جب حصے بڑھتی ہے تو بندہ ایک ہوتا ہے مجمع میں بیٹھ کے بھی ایک آدمی تنہا ہے محفیل میں بھی تنہا ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچے جا رہا ہے گرد و پیش میں رہے بندہ مل دل کر رہے گیدھرنگ میں رہے اچھا گیدھرنگ سامراد وہ گیدھرنگ نہیں شوشل ڈسٹنس کی حرفت کرتی ہو براد یہ ہے کہ رابطے میں رہے اپنا دکھ شیئر کرتا رہے کسے دل ہلکا ہوتا ہے بوجھ کم ہوتا ہے اور پھر کتنی تنہای بڑھتی ہیں بندے کی اتنی زیادہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بند گلے میں آگے کھڑا ہو گیا ہوں انسان تو وہ ہے کہ پہاڑ پر نظر دھڑا ہے تو پہاڑ پاش پاش ہو جائے اللہ اکبر ایسے کتنے واقعات ہیں کہ بھی ایک بندے نے فلان واقعہ ہوا اور اس نے سوچا میں نے پہاڑ کاٹنا ہے تو اس نے بیس سال لگے پہاڑ کاٹنا میں کار دیا تو انسان تو بڑا باظرور طاقتور ہوتا ہے پھر حالات ایک جیسے نہیں رہتے صحیح امیری گریبی محتاجی اچھا دوسری بات یہ ہے یہ جو حالات ہیں یہ یوں زیادہ فیل ہو رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے خوشحالی الحمدللہ ہمارا مقدر ہے الحمدللہ یعنی آپ اور حال دیکھیں تو لوگ غربت سے نکل کے اوپر کے طرف جا رہے ہیں جی بڑے میٹر میں نہیں پڑے پاکستان جب بنا تو کیا حالات تھے نہ سونا لے کر آئے تھے جو لوگ زیرت کر کر آئے نہ چاندی لے کر آئے تھے تن پر جو کپڑے تھے وہ لے کر آئے تھے ہمارے ماں باپ تھے ہمارے دادا ہوں گے پڑ دادا ہوں گے کسی کے آپ ان کی طرف دیکھیں زیرو سے سٹرگل کی زیرو سے سٹارٹ ہوئے وہ ٹھیک ہے پھر سب سے بڑی بات یہ چلو پیسے نہیں ہیں مال و سباب نہیں ہیں ایک نیا معاشرہ ہے اب جو ہندوستان تو سندھ میں آئے زبان کو قیاتی ہو گئے سندھی ٹھیک ہے کسی سندھ کے دیات میں گاؤں میں شہر میں وہ جا کر آباد ہوئے ایک اور اجنبیت ان کا محسوس ہوتی ہوگی لیکن انہوں نے حالات کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا ٹھیک ہے اسٹیگل کی آگے بڑھے آج ان کے اولادیں خوشحال ہیں ان کے اولادیں بہتر ہیں پاؤں پر کڑی ہیں تو ثانیہات کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا جی پہلے زمانے میں تو ثانیہات بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اب جب سے بہت سارے ترقی ہوئی ہے اجادات ہوئی ہے بہتری ہوئی ہے تو لوگ خوشحالی کی طرف رما دمائیں جی پرناہ تو بڑے بڑے جب جنگیں ہوا کرتی تھی جنگ میں تو مہینوں میں کسا پڑ جاتا تھا جی جی آج ایک قوم میں فاتح ہے کل وہ شکس خودہ ہوتی تھی کل وہ غلام ہوتی تھی جی ایک نیا حکم آنا جاتا تھا جابر و ظالم حکم آنا جاتا تھا تو پہلے زمانے میں قتل و غارت اس طرح کی چیزیں بہت سارے مختلف چیزیں ہوا کرتی تھی آج تو ایسے حالات نہیں ہیں ٹھیک تو ہم نے ایسے حالات دیکھے نہیں ہیں صحیح تو ہم ان لوگوں کے طرح نظر کر لیں جنہوں نے دیکھیں صحیح جو گزر کر آئے ہیں یہ ایک طریقہ ہوتا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا ریلکس کرنے کا اور خود کو تیار کرنے کا ٹھیک اب ذرا سوچیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑ جائے اور آپ نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے انتہائی مشکل لگے اتنا مشکل لگے گا لیکن یہ مشکل کتنے دن لگے گا ہافتہ لگے گا مہینہ لگے گا جب تک عادت نہیں ہو رہی تو جب تک مشکل لگے گا اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا جی کرتے بھی ہیں لوگ کرتے بھی ہیں لوگ کرتے بھی ہیں لوگ درست فرمایا آپ نے مفسدہ اپنے بڑی پیاری بات ارشاد فرما مفسدہ مجھے یاد آیا ایک بہت اچھے بزنس میں جان پچان والے ہیں تو انہوں نے زیرو سے ہی سٹارٹ کیا اور سٹرگل کی اور آج ماشاءاللہ بہت مالی طور پر مستحقم ہیں تو ان کے کوئی دس لاکھ روپے تھے غالبا کوئی مطلب دبا کیا وہ نہیں دے رہا تھا جو مارکٹ میں جیسے صورتحال ہوتی ہے تو ان سے کشی نے کہا یار آپ ریلیکس بیٹھے وہ ٹینشن میں نہیں لگ رہے تو انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی کا اصول یہ بنایا ہے کیونکہ میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے میں نے بہت نیچے سے سٹارٹ کیا ہے تو میرا کچھ ہے ہی نہیں یہ سب اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے ایک دفعہ پھر اس میں سے کچھ چلا گیا ہے تو میں ٹینشن نہیں لیتا ٹینشن لوں گا تو کیا ہوگا آئیں گے تو نہیں اور میری جو سٹرگل ہے یا میری جو آگے بڑھنے کی جس توجہ ہے اس پہ بھی زیاد پڑے گی تو جمع رہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کال دیجئے جی بہتشاب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر گھر والے اشد نہیں دیتے تو ان کی طرف سے اگر میں آدھا کر لوں اپنی جیب سے اشد ہو کے آدھا ہو جائے گا دیکھیں صدقات واجبہ کا اصول یہ ہے کہ جس پر لازم ہے اس کے اجازت تو ضروری ہے بھرال اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو آپ کیسے آدھا کر سکتے ہیں اجازت تو ضروری ہے اجازت یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ان سے بولیں صرف اتنا کہہ دینا کافی بھئی آپ کی طرف سے میں آدھا کر رہا ہوں وہ بول دیں ٹھیک ہے اس سے آدھا ہو جائے گا اجازت ہے ٹھیک ہے جی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا آپ سے اجازت چاہیں گے پھر ارز کرتا چلوں کہ مفتی صاحب کے ویڈیو کلپس اور جو تحریریں ہوتی ہیں وہ فیس بوک پر مفتی صاحب ڈالتے ہیں وہاں سے بھی مفتی صاحب کا فیس بوک جو ہم رن کرتے ہیں وہاں سے بھی اور اس کے ساتھ یوٹیوب چینل پر ہمارے ویڈیو کلپس ہوتے ہیں مفتی صاحب کے پورے پورے پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بار بار میں یوں ارز کر رہا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے باوجود بہت چینجنگ آنے کے ہمارا پر بہت سارے فرصت کے لمحات ہیں تو اس میں علم دین حاصل کریں یہ ویڈیوز دیکھیں یہ تحریریں پڑھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رزق حلال دے ہمیں برکت دے حفاظت کونین میں نفران ہوتاں سی تجارت